سپیرہ دن رات نت نئے اور زہریلے سامپوں کی تلاش میں جنگل بیعبان کوہ سہرہ میں مارا مارا پھٹکا رہتا تھا ایک دفعہ سخت سردی کے موسم میں پہاڑوں میں سامپ کی تلاش کر رہا تھا کہ اس نے ایک ازدھا دیکھا جو حرکت نہیں کر رہا تھا سپیرے نے سوچا شاید ازدھا مر چکا ہے اسے خیال آیا اگر اس مردے ازدھے کو کسی طریقے سے میں شہر لے جاؤں تو دیکھنے والوں کا حجوم اکٹا ہو جائے گا لوگوں کے جمع ہو جانے سے میں خوب مال کماؤں گا سپیرہ اسے بڑی مشکل سے گھسیٹ کر شہر لے آیا غرض سپیرے کے اس کارنامے سے شہر میں شور مچ گیا جس کے کانوں میں یہ خبر پہنچی کہ سپیرہ ایک بہت بڑا ازدھا پکڑ کر لائیا ہے وہ اپنا کام چھوڑ کر دیکھنے پہنچ گیا اسی طرح لوگوں کا ایک حجوم بن گیا سردی کی وجہ سے ازدھے کا جسم سن ہو گیا تھا جس سے وہ مردہ دکھائی دے رہا تھا مگر حجوم کی گرمی اور سورج کی روشنی سے اچانک ازدھے کے جسم میں تھر تھری پیدا ہوئی اور وہ حرکت کرنے لگا جسے دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو گئے اور جب ازدھے نے اپنا مو کھولا تو سب لوگ ڈر کے مارے بھاگ گئے یہ دیکھ کر سپیرے کے ہاتھ پاؤں کاپنے لگے اس نے اپنے دل میں کہا غزب ہو گیا میں کسافت کو اٹھا لیا اپنے ہاتھوں اپنی ہی موت بلالی ابھی وہ بھاگنے نہ پایا تھا کہ ازدھے نے اپنا مو کھول کر اس پر حملہ کر دیا سبق پیاری مدنی منو دیکھا اپنے مال کی لالچ کا وبال بعض اوقات مال کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور اس سے ایسے کام کرواتی ہے جو اس کے لیے نقصان دے ثابت ہوتے ہیں علم کی محبت اور اس کی طلب ہر نیکی کی اصل ہے جبکہ مال کی محبت اور اس کی طلب ہر برائی کی جڑھ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کو علم مال اور بادشاہی میں سے ایک کا اختیار دیا گیا حضرت سلمان علیہ السلام نے علم کو اختیار فرمایا تو انہیں علم کے ساتھ مال اور بادشاہی بھی عطا کر دی گئی موسیقا موسیقا موسیقا